محترم ناظرین اسلام علیکم اور کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تو آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرہ چھا گیا لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے ہر طرف حلچل مچ گئی اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی اسی دن ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شہر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پر آ ہوا ہے جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پری تو وہ کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا وہ کبوتر دوسرے کبوتروں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پرا ہے جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے اس صفیت کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف ار گیا کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اچانک اس لڑکی کی طبیت خراب ہو گئی اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا گاؤں سے دور جا کر وہ یہودی ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے وہ پرندہ بہت ہی درد بھرے آواز میں رو رہا تھا تو اس لڑکی سے رہا نہ گیا اور وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا کترہ اس لڑکی کی دائی آنکھ پر پر گیا خون کا آنکھ پر پرنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی بینائی واپس لوٹائی لڑکی کو اپنی دائی آنکھ سے نظر آنے لگا پھر ایک خون کا کترہ اس لڑکی کی بائی آنکھ پر گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گیا جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھی رہی تھی کہ کچھ خون کے کترے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جر سے ہی ختم ہو گئی اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پری وہ لڑکی باگ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باگ کے قریب آ گیا یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی تو اس باگ میں تنہا کیا کر رہی ہے کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے میں اپنی بیٹی کو باگ میں چھوڑ گیا تھا وہ باگ میں موجود نہیں ہے آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ ابباجان آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باگ سے باہر جاتے تھے لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ گیا تھا تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی کبوتر ابھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا اے پرندے تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے جس خون کی برکت سے میری بیٹی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خون ہے یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پرہا اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا موسیقا موسیقا